بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلوہ و تعریبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کسیر الانتخابی سوالات اسلامیات کلاس نائنٹ میٹرک تقریباً تین سو بائیس کسیر الانتخابی سوالات ہیں اگر اس کو دو پارٹ میں کرتا ہوں تب بھی اس کو دیکھنے میں یہ مشکل ہوتی ہے اس لیے تھوڑی سی پرشانی تو آپ کو ہوگی کہ ایک ہی ویڈیو میں تین سو بائیس اکمل طور پر کسیر الانتخابی سوالات سمجھائی جائیں گے پڑھے جائیں گے غور سے سنیئے اور امید کی جاتی ہے کہ جو ففٹی پرسن ایم سیکیوز ہیں بورڈ کی پیپر میں آئیں گے وہ اسی میں سے آئیں گے انشاءاللہ تھرٹی سیون آنے ہیں تو تھرٹی سیون میں سے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ تھرٹی فائف یا تھرٹی فور اس میں سے آئیں گے اس لیے غور سے سنیئے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدے تم پر عذاب نازل ہوتا جو لوگ امان لائے اور حجت کی اور جہاد کیا اللہ کی رحم میں اور جنہوں نے ان کو جگہ دی ان کی مدد کی گئی یہی سچے مسلمان ہیں مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو گا اور بڑا فساد مچے گا قرآنی آیات میں سے بھی اس لیے سے آ سکتی ہیں جب تمہارے رب نے فرشتوں کو اشارت فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں بس تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں اگر یہ روگردانی کرنگ تو جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے والا ہے غزوہ بدر کا ذکر سلین فال میں ہے موسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الدعا استغفار مال غنیمت بنیادی طور پر اللہ اس کے رسول کا حق ہے شکر کے سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائے ہوئے قرآن پاک کے تمام اجزاء کو یقجہ کروایا حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کی پھلوالیوں سے مراد ہے علم کی مجالس حضرت عدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت حاصل ہوئی علم کی وجہ سے جو شخص جنگ کے روز لڑائی سے مو مڑے اس کا ٹھکانا جہنم میں ہوگا غزوہ بدر میں مسلمانوں پر اونگ تاریح ہونے کا مقصد تھا امن اور سکون پہنچانا غزوہ بدر کے موقع پر آسمان سے بارش کرنے کا مقصد تھا شیطانی نجس نجسد دور کر کے پاک کرنا ثابت قدم رکھنا دلوں کو مضبوط کرنا یہ سب مقاصد تھے اس کا انصر یہ سب مقاصد تھے حدیث کی روشنی میں تکمیل ایمان کے چار اصول ہیں یقیناً مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ فرمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا نہیں آئے گی نہیں آئیں گے یہ سب نئی رشتدار کام آئیں گے نہ اولاد نہ والدین یوم یفرغ المرء من اخی و امہی و عبی و صائبتہی و بنی حدیث پاک کی روشنی میں اسلام کا سب سے اہم ستون نماز انفال کے مہنے ہیں مال غنیمت سور انفال کا ترتیب توفیقی کی لحاظ سے آٹھ فا نمبر ہے مال غنیمت کا حکم سور انفال میں آئے ہے سور انفال میں کس غزوے پر تفسرہ کیا گیا غزوے بدر شام سے آنے والے تجارتی کافلے کا امیر کون تھا ابو سفیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم سے علم سکھایا حضور پاک صدی کر دیا اللہ تعالیٰ کی زمانے میں بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے طلب العلم فریضتنا على کل مسلمین قریش کا تجارتی کافلہ کس ملک سے آ رہا تھا شام سے اسلام قسم سے اہم ستون نماز سور انفال میں کل آیات ہیں سیونٹی فائف غی غزوہ تشوکہ کا مطلب ہے بغیر اسلحہ اور قوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی رائے کس نے دی ابو جہل نے ملک شام سے ابو صفیان کی سربراہی میں آنے والے آنے والے تجارتی کافلے کا کل سرمایہ کتنا تھا تقریبا پچاس ہزار دینار غزوہ بدر میں سب سے کم سن شہید عمیر بن ابی وقاس تھے سونہ سار کے عمر میں شہید ہوئے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے خیر الناس میں انفع الناس لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے کاتب وحی قرآنی آیات لکھنے والے صحابی کو کہتے ہیں آپ کی اسلامیات کی درسی کتاب میں احادیث کی کل تعداد بیس ہے اور ریڈیوز ہو کے ویسے درس ہے لیکن کل تعداد جو ہماری درسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے درسی بیس ہے ایک قیدی کا فدیہ درس مسلمان بچوں کو تعلیم دینا قرار پایا تھا غزوہ بدر میں غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں کافروں کی دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا ثابت قدم رہو اور میں کافروں کی دلوں میں تمہارا روب اور دب دب ڈال دوں گا اے مومنوں میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنہ سامنا ہو تو پیٹ ہرگز نہ دکھانا وعدہ خلاف دشمن کو عبرتناک سزا دینی چاہیے کفار کو ملک الموت چہرے اور پیٹوں پر پیٹوں پر مارتے ہیں علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آفیت کا دروازہ کھول دیا سب سے بخیر وہ ہے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں قرآن مجید پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرادی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب قرآن مجید ہے قرآن مجید میں نماز کا حکم کتی مرتبہ آیا ہے سات سو مرتبہ نماز کا ذکر ہوا ہے نماز پڑھنے سے قبر وضو کرنا کے سرط میں لازمی قرار دیا ہے سرط المائدہ میں نبی کریم صلی اللہ ہوا علیہ السلام کا فرمان ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے اتحور شطر الایمان کما قال علیہ السلام نفس کے خلاف جہاد جہاد اکبر کلاتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کرنا جہاد بالمال کلاتا ہے اسلام میں سب سے پہلی جنگ اقباط کی پہلی حجرت پہلی حجرت تھی وہ حجرت حبشہ کی طرف کی گئی تھی اور پہلی جنگ اگر بات کی جائے تو وہ تو غزوہ بدر ہے لیکن اپشن میں جو حجرت کی بات کی گئی ہے تو پہلی جو حجرت ہے وہ حجرت حبشہ اللہ کی نظیق بدترین جانور کافر ہیں خاتم نبیین کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور ابو سفیان کا ذکر سورہ انفال میں جو شخص نماز کے وقت ہر روز پانچ مرتبہ پکارتا ہے اسے کیا کہتے ہیں موزن کہا جاتا ہے اسے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ علم راستہ ہے جنت کا مال غنیمت بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے جہاد اکبر حصہ میں جہاد بن نفس جو ہے وہ جہاد اکبر ہے رمضان کے پورے روزے رکھنا یہ فرض ہے قطب علیکم مستیام فما قطب علی اللہ من قبلكم لعل لکم تتقون افضل العمال لا الہ اللہ پڑنا علم سکھانا جو ہے وہ صدقہ ہے علم کی طرف سے سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے مسلمانوں کو علم کے معنی جان آگاہ ہونا ناواقف ہونا اصل میں جان جان اور آگاہ ہونا یہ الف اور یہ بے تو الف اور بے دونوں زکاة نہیں دی جاتی والدین کو اولاد کو اور یہاں پہ اصل میں زوجین کو تو ان تینوں کو ان سب کو زکاة نہیں دیا سکتی یا بیوی شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی جب جو ہے انسان جو ہے جوان پاک ہو تو غسر کرنا جوان واجب ہوتا ہے اصل میں جب انسان عورت پر غسر اور وضو کے فرائض میں شامل ہے چہرے کا دھونا بھی ہے اور سر کا مسا کرنا ہے یہ سب پاؤں دھونا یہ فرض ہے افضل اعمال لا الہ اللہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو دوسرے تک پہنچا دو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جہاد بن نفس کا دوسرا نام جو ہے وہ جہاد اکبر بھی ہے جہاد اکبر اس میں جو قطع لکھا ہے قطع نہیں بلکہ جہاد اکبر آفیت آفیت کھل جاتا ہے درو شیف پڑھنے کے لئے من صلی اللہ علیہ مغتن فتح اللہ لہو باب من العاف تو درو وغیرہ پڑھنے کے لئے اس کے لئے آفیت کا درو جاتا ہے جسم پر پانی بہانا چاہیے تین بار مغسر کرتے ہو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی وعی میں سورہ علق کی پانچ آیات نادل ہوئیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے بس سرہ ہدایت کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اقرہ کے معنی پڑھو جہاد میں شہید ہونے والے ہیں زندہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ قوسر قرآن مجید کی کس سورت کس شروع میں تسمیہ نہیں ہے بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ قرآن مجید میں کل متفق متفق علی متفق علی انجیس میں سب کا اتفاق ہے کتنے سجدے ہیں چودہ سجدے ہیں قرآن مجید کا مکی دور کتنا ہے مکی دور جو ہے حجرت کے بعد قرآن مجید کا مدنی دور کتنا ہے مدنی دور دس سال ہے قرآن مجید کی نقل کر کس نے تقسیم کروائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے انسان کی رحمہ مائی مبعوظ فرمائے انبیاء علیہ صلی السلام کو طہارت کے لغی معنی پاک ہو نا قرآن مجید میں جہاد ان قبیغہ حج کو کہا ہے اس میں بڑی مشکلت ہوتی ہے اے میرے پردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ صلی السلام کی عدیعیہ کے معنی مو بولے بیٹے کو کہا جاتا ہے عید الفطر اور عید غسل کرنا یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ بنا کر بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار فرائد ہیں موضوع کے چار فرائد ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا جہاد وہ حج مبرور ہے دنیا کا تمام شعر و فساد جہالت کا نتجہ ہے تکمیل ایمان کی چار رسول ہیں جہاد میں شہید ہونے والوں کو نہیں کہنا چاہیے مردہ بلکہ وہ زندہ ہیں سورہ احضاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالی نے انسان کو قلم سے علم سکھایا شکر کے سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالی ہیں قرآن مجید میں جہاد ان قبیغہ حج کو کہا ہے احضاب کے مینے ہیں گروہ اور پردے کا نماز سے پہلے موضو کرنا واجب ہے شکر کرنے کے تین طریقے ہیں زبان سے دل سے اور اعمال کے دریئے خاندان کے دو اہم ستون ہیں شہر اور بیوی میں اپنے گھر والوں کیلئے سب سے افضل ہوں یہ ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ حوی اسلام کا ان دونوں کو اف تک نہ کہو یہ ارشاد ہے ما باپ کے لئے آپ کی درستی کتاب میں شامل صورت کا نام جو ہے جو ریڈیوز لبس میں صورة انفال اس نے دین کو ڈھا دیا جو نماز نہیں پڑتا بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا یہ دور تھا حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے اللہ تعالی نے عیوب علیہ صلی اللہ وآلہ کو بہت اچھا بندق قرار دیا نعم العبد صبر کرنے کی وجہ سے سورہ ممتہینہ میں تیرہ آیات ہیں حدیث کی روشنی میں تکمیل ایمان کے چار رسول ہیں غصور بدر تقریباً اسی میل کے فاصلے پر ہے غصور بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ غصور بدر میں کفار کی تعداد ایک ہزار غصور بدر میں انصار اور مہاجرین صحابہ کی تعداد تقریباً بیاسی یا تری 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 اس میں اختلاف ہے اس میں بیاسی مہاجرین ہیں اور 231 کے لگ بگ انصار ہیں غصور بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے غصور بدر میں مسلمانوں کے پاس ترواریں کتنی تھی ترواریں جو تھی وہ آٹھ ترواریں تھی غصور بدر میں مسلمانوں کے پاس اون کتنے تھے ستر اون تھے غصور بدر میں ستر کفار مارے گئے مسلمان کتنے شہید ہوئے چودہ مسلمان شہید ہوئے غصور بدر میں شہید ہونے انصار اور مہاجرین صحابہ کتنے تھے چھے جو ہے مہاجرین اور آٹھ کے لگ بگ جو ہے وہ انصار شہید ہوئے غصور بدر میں قیدی بنے ستر ابو جہل کو دو بچوں معوز اور معازن قطر کیا لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے ان کا سر تن سے جدا کیا تھا غصور بدر میں فوج کفار کس کے ذیر کمان تھی ابو جہل اسیران غصور بدر غصور بدر کی جو قیدی ہیں ان سے فدیہ لے کر آزاد بدر میں کہ قیدیوں کے مطالق حضرت عمر کی قیرائی تھی قتل کر دی جائے غصور بدر کے قیدیوں میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے ان کی نکاح میں حضور صلی اللہ کی جو بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ غصور بدر کے مال غنیمت حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ جو ہے امارے کہتے صلی اللہ قتال صلی اللہ نفال کو کہا جاتا ہے اسلام میں تعاون کی بنیاد اصل ہے وہ اخوت تو اس کا مصر جو ہے وہ تو ہے اخوت بھائی چارگی تو اگر اس میں دیکھیں قوم قوم بھی اصل میں پوری قوم کی بات کی جاری ہے پورے معاشرے کی بات کی جاری ہے پورے مسلمانوں کی بات کی جاری ہے اور پورے وطن کی بات کی جاری ہے تو اس میں یہ آنسر صحیح ہو سکتا ہے مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کی لحاظ سے اچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اچھے اخلاق کے ذریعے زیر کر دیا قرآن مجید میں نماز کا حکم ساتھ سو مرتبہ ہے شبہ میراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو تحفہ دیا گیا پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں اس میں فرض نمازوں کی تعداد رکھتے جو ہیں فرض نمازوں کی جو رکھتے ہیں وہ سترہ ہیں جیسے فجر کی دو اور زہر کی چار اس ساں اگر کیے جائے تو سترہ رکھتے بن بھی ہیں اور پانچ وقت کی نمازوں میں کتنی رکھتے سنت موگدہ ہیں سنت موگدہ جو ہیں جس کی تاقید کی گئی ہے وہ بارہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ جو ہے بستی بنی سالم ادا کی خطبہ جمعہ فرض نماز سے پہلے دیا جاتا ہے دھوڑتے ہوئے یہ ڈرتے ہوئے نہیں ہے دھوڑتے ہوئے جماعت کی نماز میں شریک ہونا یہ خانہ خدا کے خلاف ہے اللہ کے گھر کے خلاف ہے یہ اس لکھا ہوئے ایک سوم سوم کی معنی ہے روزہ روزہ مسلمانوں پر سن دو ہجری پر میں فرض ہوا روزہ کی فضیلت کا حکم سورہ بقرہ میں روزہ اسلام کا تیسر رکن ہے کلمہ نماز روزہ رمضان مبارک اسلامی مہینے کا نوہ مہینہ ہے اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے لہیلہ تو قدر رمضان کے تیسرے عشرے میں آتی ہے قرآن کریم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے انسان حج کے معنی زیارت کا ارادہ کرنا حج اسلام کا پانچ فان رکن ہے حج کا فرض ہوا سن نوہ ہجری میں حج کہاں آدھا کیا جاتا ہے بیت اللہ میں خانقابہ میں حج فرض ہونے پر پیرے آپ صلی اللہ حسن نے کیسے امیر الحج حضور صلی اللہ نے زندگی میں کتنی بار حج کی ایک مرتبہ حج کب سے کب تک ہوتا ہے آٹھ زلحجہ سے لے کر بارہ زلحجہ تک حجاج کرام جہاں احرام بانتے ہیں اسے مقات کہا جاتا ہے حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات عرفات میں جو ٹھہیرنا ہوتا ہے لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے خیغ الناس میں انفع الناس بہترین دعا بہترین دعا تو اصل میں معافی مانگنا ہے استغفار ہے معافی مانگنا حدیث کی روح سے سب سے زیادہ فضیلت والی دعا سب سے زیادہ فضیلت والی دعا جو ہے وہ تو استغفار بھی ہے اور الہی دنیا بھر کے مسلمان دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مسلمان بنا یہ بھی دعا ہے لیکن حدیث کی روح سے جو ہے جو بہترین جو ہے وہ یہی ہے قرآن کا مرکزی موضوع انسان ہے سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور ضرور نہ پڑے چاہیے کہ ہم اپنی الفتوں اور محبتوں کا مرکز وہ اللہ تعالیٰ کو بنائیں اسلام میں تعاون کی بنیاد قوم اور وطن ان کا خوت ہے خطبہ جمعہ فرض سے نماز سے پہلے دیا جاتا ہے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچنا یہ آداب جمعہ اور آداب مجلس کی خلاف ہے نماز کے لیے جمعات کھڑی ہو جائے تو ہمیں اس میں شامل ہونے کے لیے اتمنان سے چل کر جانا چھئیے افضل اعمال لا الہ الا اللہ مسعول کا مطلب ہے نحبان حضور صلی اللہ ہوئے اسلام کو ہی مدرس تدیس اور توحید کے بعد اولین حدایت جدیئے اور تحارت کی یا ایوہ المدستر کن فاندی واغبا کا فقبیر وصیابا کا فطاہیر جو جانا تحارت تحارت کی معنی ہے پاک ہونا صفائی کی معنی بھی بیعتا ہے علف اور با بیج دونوں ہیں نماز سے پہلے وضو کرنا جو ہے وہ واجب ہے وضو سے پہلے تصمیہ پڑھن چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر اور بیوی کا تعلق ہے جبلت کی تسکین کا اسلام نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ وراثت میں حق لے لے وزاتی جائداد بنائے سب حقوق حاصل کرے وہ جائز کاربار کرے اصل میں ان کو تمام حقوق حاصل ہیں جو ان کے حقوق بنتے ہیں ان کو حقوق دی جائیں یہ بھی ہے کہ وراثت میں اس کو حق دیا جائے ذاتی جائداد بنائیں چاہیے بنا سکتی ہے جائز کاربار بھی کر سکتی ہے لیکن زیادہ موضوع یہ ہے وہ وراثت میں حق لے نیک مسلمان عورتیں شور کی فرم مبتار ہوتی ہیں جہاد کا فرض ہوتا ہے اشارت اسلام کی راہ میں رکاوٹ کی جائے جہاد بن مال یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرش کیا جائے جہاد کی محنت کوشش اور مشقت یہ تینوں کے محنے میں ہے حق مہر عورت جہنا وہ ذاتی ملکیت ہے جو اس کو دے دی جاتا ہے اس کی ملکیت ہو جاتی ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کس کی ذمہ داری ہے مرد کی گھر اور اس سے مطالق حدیث بیوی کے مطالق حدیث بیوی کے پاس کس کی امانت ہوتی ہے شوہر کی آئلی زندگی کی جائز بنیاد ہے احسان آئلی زندگی سمراد خاندانی زندگی خاندانی زندگی کا اولین مقصد وہ ہے باہمی ہمدردی اور شفقت اور رحمت کے لطیف جذبات پر ہے اولاد اپنی پروش کے لیے کس کی دستنگر ہوتی ہے باپ کی آئلی زندگی کا دوسرا مقصد ہے نسل انسانی کی بقا جنت کی پھلواری جو ہے وہ علم کی مجالس نبی کریم صلی اللہ کی لکھوائے ہوئے اجزاء کو جمع کروایا حضرت محمد محمد نے فرما اللہ نے انسان کو قلم سے علم سکھایا بتاؤ مجھے قرآن میں جہاد اکبر فرمایا ہے جہاد بن نفس کو شکر کے سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالی ہیں خاندان کی دو اہم ستون ہیں شوہر اور بیوی ان دونوں کو اف تک نہ کہو یہ شاد والدین کے لئے ہے اللہ تعالی نے بہت اچھا بندہ قرار دیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کو کاتبین وحی کاتبین وحی صحابی کو کہتے ہیں جو آیات لکھتے ہیں آیات لکھنے والے کو کاتبین وحی کہتے ہیں تقریبا دو سنو ہوئی اور اب مزید ایک سو تیرہ پڑھ رہے ہیں سرسری طور پر کوشش کریں گے دیس منٹ میں اس کو ہم پڑھ لیں تیرہ میں اس لئے پڑھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے اور اس میں نشان بھی لگایا جا رہا ہے اور اس میں تو سا ہائی لائٹ بھو ہوا ہے اگر تم میں سے ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے مالِ غنیمت کا حکم سورہ انفال میں ہے سورہ قتال سورہ توبہ کو کہا جاتا ہے اور کم سن شہید جو تھے عمر بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے غصبہ احضاب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا خندق کھوتنے کا اور مسائف زکاة کا جو حکم ہیں وہ سورہ توبہ میں ہیں پہلا جمعہ جو ہے وہ بنی سالم کی بسلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا فرمایا اہل مکہ کے نام خفیہ خط مدینے سے کس نے بھیجا حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ غیر حیرہ جو ہے اصل میں فاران کی پہاڑی پر واقع ہے اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے دس مسلمان بچوں کو تعلیم دینا قرار دیا غزوہ بدر میں احسان کا مدلے بوتا ہے محفوظ ہو جانا قرآن پاک کو سب سے پہلے وہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یک جا کیا روضہ جو ہے سن دو ہجری میں فرض ہوا مال اور اولاد کو بڑی آزمائش انما انبالکم و اولادکم فتنہ آزمائش قرار دی ہے اللہ کی نظیق بدترین جانور جو ہے وہ کافر ہیں مال غنیمت بنیادی طور پر اللہ اور اس کی رسول کا حق ہے مسجد محترم یعنی کہ مسجد احرام کا جو متولی ہیں وہ تو اصل میں پریزگار ہیں ایک ہزار ثابت قدم رہنے والے مجاہدین ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اتنے کافروں پر غالب رہیں گے اگر ایک ہزار ہیں تو دو ہزار پر یوم فرقان فیصلے کا دن فیرونی کے ساتھ کیا کیا ہے انہیں ڈبو دیئے تھا غرق کر دیئے تھا پانی میں بحر کلزم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا تینوں شہیدوں ومبشیوں وماندیغہ دعیا الاللہ یہ تینوں کس چیز کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اصل میں ایمان کے بغیر اگر کوئی بھی عمل کریں گے ضائع ہے عورت کو اجنبی شخص سے گفتگو کرنی چاہیے سخت لجے میں قولو قولن سدیدہ صدی بات سو احضاب کا دوسرا نام جو ہے غزبہ خندق بھی ہے غزبہ احضاب کا سغاج منیغہ روشن چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد کہا حج مبرور کو حدیث کی روشنی میں سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ سو احضاب میں عزیز رضی اللہ کا نام ہے مومن عورتیں حجت کر کے آئیں تو پہلے ان کے ایمان کا جائزہ لیا جائے واقعی مسلمان ہیں کہ نہیں حدیث کی روشنی میں جس نے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک دروازہ کھول دیا آفیت کا خاتم النبیین آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے عزیز رہیم علیہ السلام کے حصوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا ہے اس وجہ سے قوم سے کھلم کھلی اداوت اور دشمنی کا اعلان حدیث کی روشنی میں دین کا ستون کہا گیا دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے نماز دین کا ستون ہے اور معاجر عورتوں سے اس بات پر بیعت کی کہ ان سب باتوں کو نہیں کریں گی بدکاری بھی نہیں کریں گی چوری بھی نہیں کریں گی اپنے اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی حدیث کی روشنی میں بیترین دعا افضل الزکر لا الہ الا و افضل الدعاء والاستغفار استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ نے بہت محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں جو لوگ ایمان لائے نماز کھڑی ہو جائے تو اتمنان اور وقع سے چلتے ہوئے آؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو ان سے دوستی نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت انٹرنیشنل کا تصور ابرہ راشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو الراشی وہ تو رشوت دینے والے کو کہتے ہیں والمرتشی رشوت لینے والا غضب بدر میں جو کافر قیدی فدیہ نہ دے سکے ان سے کہا گیا تھا کہ وہی دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھائیں آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہی وہ علم کی وجہ سے زکاة کا شمار مالی عبادات میں ہوتا ہے زکاة دینے والے کی دل سے محبت مٹ جاتی ہے مال کی حدیث کی روشنی میں لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے جنت کی پھلواریاں علم کی مجالس ہیں اور نعم الاب جو ہے وہ حدد ایوب علیہ السلام کیلئے کہا گیا تحارت کے معنی ہیں تحارت کس کے معنی ہیں وضو 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 اصل میں جو نا تحارت وہ وضو کو کہا جاتا ہے قرآن کی ہر حرف تلاوت پر کتنی نکے ملتی ہیں دس نکے ملتی ہیں زکاة کے مسارف آٹھ ہیں آئلی زندگی سمراد خاندانی زندگی اولاد کی اچھی اور تربیت کی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے والدین کے اوپر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلیفت اور صور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاکی نقول تمام صبائی دار الحکومتوں میں بیجی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ سمایہ قیامت تک جاری رہے گا جہاد جسم ناپاک ہو تو غسل کرنا واجب ہے بالغوں پر جہاد اکبر سے مراد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا غزو بدر میں کتنی تعداد میں فرشتے لگتار آتے رہے ہزار فرشتے جو ہے وہ لگتار آتے رہے سو انفال میں غزو بدر کے حوالے سے کن عنامات کا ذکر ہے تینوں ہیں نین کی چادر اڑا دی آسمان سے پانی برسا آیا شیطان نجاست کو دور کیا گیا تینوں کفار سے مقابلے کی صورت میں کیا ہدایت دی گئیں کہ ان سے پیٹ نہ پھر نہ المعاویقین سے کیا امراض ہے جہاد میں جانے سے روکنے والوں کو المعاویقین کہا جاتا ہے اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنطی طلب کرنے کیلئے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناو حدیث کے روشنی میں تکمیل ایمان کے اصل تو اچھا رہے ہیں انسان کسی سے محبت کرے اللہ کے لئے کسی سے بغد کرے اللہ کے لئے کسی کو رکھے اللہ کے لئے اس میں تو تین جو آپشن ہیں یہ تین اصول ہیں زکاة دین اسلام کا رکن ہے نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے مکاون مکاون کا مطلب ہے سیٹیاں بجانا جو الفاظ معنی ہیں تقریبا ووٹ کی پیپر میں وہ چار کے لگ بگ تو آ سکتے ہیں یا تین تو آئیں گے اس لئے جتنے بھی الفاظ معنی ہیں مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں اس کو یاد کی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ سلام کو حکم دیا صبر کرنے کا اورہ کا مطلب ہے غیر محفوظ جہاد میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ نہ کہو اللہ تعالیٰ کی نصیق آئیلی زندگی کا مقصد ہے باہمی محبت اور اعتماد وضو میں مخصوص آذاء کو دھونا مسنون ہے تین بار حدیث میں احتسابن کا مطلب ہے ثواب کی نیت سے اس چیز کے ذریعے اللہ کی صحیح عبادت کی جا سکتی ہے اخلاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لئے انبیاء کے زریعے کتابوں کے ذریعے صحیح کے ذریعے ان تمام ذریعے سے ہر دور انسانوں کی رہنمائی کی صحیح بھی نادل فرمائے کتابیں بھی نادل فرمائیں یہ تین ہو ہیں تمام ذریعے سے انسان کی رہنمائی کی گئے اللہ بے جنہ آنسر علیف اور بے دونوں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا وضو کرتے وقت خیال کر کے پہلے جسم کا حصہ دویں چیئے پہلے جنہ وہ دائیں دونوں چیئے حصہ بعد میں بایاں زوجین کا اپس میں جو تعلق ہے وہ جبلت کی تسکین کا باعث غزبہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکون کی نیند اور بارش عطا کی ان دلوں کو مضبوط کر دے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کو مضبوط کر دے اور انہیں ثابت قدم رکھیں تو علف اور بے دونوں اس کا انصر ہے کافروں نے چال چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں شہید کر ڈالیں جلاوہ وطن کر دیں اصل میں جو انہوں نے سادس چلی تھی وہ تینوں ہی چلی تھی یہ تمام کریں اسطلعہ عرب میں ظہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے اجازت لینا وضو کے چار فرائز ہیں حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں ایک راز سرکون سے سویا ہوں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ کل آپ امانتے واپس کر کے آنا تصدیہ تالیہ بجانہ اسعا کہدی مستور لکھا ہوا احضاب لشکر کوئی کہا جاتا ہے گروہ بھی ہے جماعت بھی ہے تینوں انفال مال غنیمت الممتحنہ امتحان لینے والی قولا سدیدہ سچی بات محیمن محافظ اور نہقبان قرآن مجید تئیس سال کی عرصے میں نے نازل ہوا ختم نبوت کے معنی ہے نبوت کا یہ نبوت پر مہور نبوت کا اختتام نبوت کا ختم ہونا یہ تینوں ہی اس کے آنسر ہیں علم کے معنی ہے جاننا اگاہی جستجو یہ تینوں انما بعص معلمن کے معنی ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں نمبر ون زکاة کے معنی ہے پاک ہونا نشنمہ پانا بڑھنا یہ تینوں یہ تینوں اس کے آنسر ہیں تحارت کے معنی ہے پاک ہونا اور صاف ہونا یہ دونوں علف اور بے دونوں ہیں کس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی اصلاح تحارت کے بغیر لا وضو لا صلات ان امان لا وضو وضو نہیں ہے عبادت قبول نہیں تحارت رودہ دار کتنی خوشیاں رودہ دار کو دو خوشیں ملتی ہیں ایک افتاری کے وقت اور ایک اندہ لقائی غبی جب اپنے رب سے ملقات کرے گا جامع القرآن وہ اس میں جامع القرآن قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عبادت صدیق رضی اللہ تعالی لیکن جو اس کا زیادہ جو صحیح آنسرہ میں ملتا ہے اکثر بخص میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہیں مکمل طور پر کام تو شروع کیا تھا حضرت عبادت صدیق رضی اللہ لیکن کام کی جو انتہا ہوئی پھر نقول تیار کی گئی اور تمام حاکمین کو بھیجی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سورہ انفال انفال میں خیانت سے مراد جو ہے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو اپنی امانت میں خیانت نہ کرو یہ تینوں بات نہیں اہلے کفر اگر مسلمانوں پر غلبہ پا لیں تو ان سے زبان درازی کریں جسد درازی کریں ہاتھ بڑھائیں تو یہ جو ہے دونوں اس کا علف اور بے دونوں آنسر ہیں تمہیں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اللہ تعالی نے ان پر ان احشکنوں کافروں کے لیے آپسزم کو ہدایت دی کہ ان سے معایدہ ختم کریں اور لڑائی میں عبرتناک سردادیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں علف اور بے دونوں ہیں آنسر شغ و دواب بدترین قسم کے جانور کفار اپنے اوپر کون سا عذاب مانگ رہے تھے سخت تکلیف دینے والا اور بدکتروں کی بارش علف اور بے دونوں خانہ کعبہ میں کفار کی نماز کیاں تھی وہ تحریم بجاتے تھے اور سیٹیں بجاتے تھے یہ دونوں علف اور بے دونوں العدوة الدنیا والعدوة قصوات سے کیا مراد ہے قصوات دور والا کنارہ اور نزدیک والا کنارہ فرشتے جب کافروں کی جانیں نکالتے تھے تو ان کی کیفیات کیا تھی ان کے موہوں پر مارتے تھے ان کے پیوٹوں پر مارتے تھے اب جلتے ہوئی آگ کا مدہ چکو یہ تینوں ہیں علم کی طلب ہر مسلمان پر ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے امید کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو اس کو آپ جو ہے شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی جانا شیئر کیجئے اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ جزاکم اللہ خیر